موسیقی اسلام علیکم ابراہ رشید آپ کی خدمت میں ایک انتہائی افسوسناک خبر تو نہیں کہوں گا لیکن ایک خط کے ساتھ حاضر ہے اور آپ سے بھائی ریکویسٹ کی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں آپ کا بہت بہت شکریہ گزرشتہ روز میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ اپنے ہیروز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں موسیقی پاکستان پاکستان کے ایٹمی بام کے خالق اس کو بنانے والے پاکستان ہی نہیں پوری اسلامی دنیا ڈاکٹر ابن قدیر خان کو جب ڈپنانے کا وقت آیا تو ان کو فیصل مسجد کی وجائے اسلامباد کے ایج ایٹ کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا درچیوں کو مکمل سبکاری عزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا لیکن جو دکھ دینے والی بات ہے وہ یہ ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ملٹری ڈپٹیٹر ایک عامر جنرل زیاء الحق کہ جو باقیات تھی ظاہر ہے اس کی لاش تو تھی نہیں جو ان کی باقیات تھی ان کو تو دفن کیا گیا فیصل مسجد میں لیکن جن کو ہم حسن پاکستان کہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا ناقابل شکست بنایا پاکستان کو دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بنایا اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بنایا ان کا ایک خط جو انہوں نے اپنی وفات سے تقریباً چھے دن پہلے لکھا تھا اور میں سمجھتا ہوں گی ان کا آخری خط ہے لالت کے دوران انہوں نے یہ خط لکھا تھا سندھ کے وزیرعالہ سید مراد علی شاہ کو وہ خط تو انگریزی میں ہے میں انگریزی میں بھی پڑھوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے یعنی اس کا مقصد یہ ہے یہ پہلا پیرا گراف ہے کہ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے جو نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انتہائی خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بھیجا اور الحمدللہ میں اب میری صحت پہلے سے بہتر ہے اور میری صحت بہتری کی طرف جا رہی ہے اور اس سے میرے ڈاکٹرز جو ہیں وہ مطمئن ہیں سچ ای فیلنگ کہ پرائیم نیسٹر اور چیف منیسٹرز پنجاب کے پی کے بلوچستان ار ویٹنگ ٹو ہیر ڈیوڈ نیوز اف مائی ڈیمائز یعنی میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک وزیر آزم اور دیگر تین سوکوں یعنی پنجاب کے پی کے اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ شاید میری موت کی خوشخبری کا انتظار کر رہے ہیں یہ موسن پاکستان کا خط ہے جو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں افسوس صد افسوس آپ یقین کریں میرا گلہ بھر گیا میری انکھیں نم ہو گئیں جب میں نے اس خط کو پڑھا ایک طرف نہیں دو دفعہ اب تیسری مرتبہ آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں سی ایم آف مائی پروینس آف مائی سیٹی رمیبرد می ان دس ڈیفکل پیریئڈ یعنی میرے اپنے صوبے یعنی سین اور میرے اپنے شہر یعنی کراچی کے چیف انسٹری نے مجھے اس موقع پر یاد رکھا میں آپ کا انتہائی مشہور ہوں اور دل کی انتہائی نیک خواہشات کے ساتھ آپ کا مخلص ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ خط ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے چار اکتوبر کو لکھا کیونکہ سید مراد علی شاہ جو سندھ کے وزیراعلا ہے انہوں نے ان کی خیریت دریافت کی ان کے پھولوں کا گلدستہ بھیجا کسی کی تیمارداری کا آج کل یہ نہیں ہمارے جو رسم و رواج ہیں روایات ہیں یہی ایک طریقہ ہے اگر آپ کسی وجہ سے خود نہیں جا سکتے تو آپ اس کے لیے تیمارداری کے لیے آپ پھولوں کا گلدستہ بھیجتے ہیں لیکن ہم نے تو اپنے محسن کو اس کی مرضی کی مطابق اس کی قبر کی جگہ بھی نہیں دی اور ایک عام قبرستان ہے یہاں اور بھی بہت سے اہم لوگ بھی مطفون ہیں اور عام لوگ بھی مطفون ہیں لیکن ان کی وزیعت یہ تھی کہ ان کو فیصل مسجد میں دفنایا جائے لیکن ان کو فیصل مسجد میں نہیں دفنایا گیا اب ہم بے شک ماتم کریں بین کریں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ناقدری عالم کا صلح کہتے ہیں اس کو ناقدری عالم کا صلح کہتے ہیں مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا یہی صورتحال ہے آج ڈاکٹر قدیر کے قصیدے لکھے جا رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں لوگ بول رہے ہیں میری طرح کے لوگ بھی بول رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں بے حص ہیں حکمرانی صدا اس ذات کی ہے انسان آتا ہے چلا جاتا ہے لیکن خوش قسمت ہے وہ لوگ جو تاریخ میں زندہ رہتے ہیں اور تاریخ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے فضال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے